آئی سی سی ٹی ٹونٹی ویشو کپ کے سیمی فائنل میں دچھل افریقہ نے افغانستان کو نو ویکٹ سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی ہے دچھل افریقہ نے افغانستان کی پاری کو چھپن رنوں پر ہی روک دیا تھا اس کے بعد ستامن رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری دچھل افریقہ نے آٹھ دشملہ پانچ اوورو میں ہی میچ جیت لیا ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری افغانستان کی ٹیم گیارہ دشملہ پانچ اوورو میں چھپن رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی افغانستان کی طرف سے صرف اسمت اللہ عمرزائی ہی دس رن بنا سکے باقی کوئی بھی کھلالی دہائی کا آکڑا بھی نہیں چھو سکا افغانستان کے کپتان راشد بھی محض آٹھ رن بنا کر ہی پاویلین لوڑ گئے پاور پلے میں افغانستان نے پانچ پکٹ کوا کر صرف اٹھائیس رن ہی بنائے تھے وہیں دس اوور کے بعد افغانستان کا اسکور آٹھ پکٹ کوا کر پچاس رن تھا دچل افریقہ کی طرف سے سب سے زیادہ مارکو ینشن اور طبر شمشی نے تین تین پکٹ لیے ینشن نے تین اوور میں سولہ رن دیے اور تین بلے وازوں کو چلتا کیا تو وہیں شمشی نے محض ایک دشملہ پانچ اوور میں چھے رن دے کر تین وکٹ جھٹکے کگی سورابادہ اور اینڈک نورکیا نے دو دو وکٹ لیے افغانستان کے کل چھپن رنوں میں تیرہ رن ایکسٹر سے آئے جس میں چھے بائی چھے وائیڈ اور ایک رن لیک بائی کا تھا وہیں دوسری پاری میں ستاون رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری دچل افریقہ کی ٹیم کو دوسرے اوور میں پہلا جھٹکہ لگا کوانٹم ڈکاک کو فضل اکھ فاروقی نے پانچ رن پر چلتا کیا اس کے بعد کریز پر ریزہ ہینڈرکس اور کپتان ایڈم مارکرم کی جوڑی جم گئی پاور پلے ختم ہونے کے بعد دچل افریقہ کا اسکور ایک وکٹ کما کر چوتیس رن تھا وہیں آج دشملہ تین اوور میں ایک وکٹ کما کر دچل افریقہ نے پچاس رن پورے کیے دوسرے وکٹ کے لیے ہینڈرکس اور مارکرم نے بیل اسکیندو میں پچاس رن جھٹائی تین وکٹ لینے والے مارکو ینسن کو پلئی رابطہ میچ چنا گیا ستائی جون یعنی بدوار کو ہی بھارتی سامنو سار رات آٹھ بجے بھارت اور انگلینڈ کے بید دوسرا سیمی فائنل مقابلہ کھیلا جانا ہے اس میچ میں جو بھی ٹیم بھی جائے ہوگی وہ فائنل میں دچل افریقہ سے بھیڑے گی دچل افریقہ پہلی بار کسی آئی سی سی ٹونامنٹ کے فائنل میں پہنچا ہے اور موجودہ ویشو کپ میں دچل افریقہ نے ایک بھی مقابلہ نہیں ہارا ہے نفیس احمد دستگ لائب نیوز موسیقی